اگر کسی کے دل میں درد رہتا ہو کوئی ہارڈ پیشنٹ ہو یا اللہ نہ کرے کسی کے دل کے وال بند ہو چکے ہو تو اس کے دو روحانی علاج میں آرز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جس کے دل میں اللہ نہ کرے درد ہے تکلیف ہے دل گھبراتا ہے دل جس کا کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں یا اللہ قوینی و قلبی یا اللہ قوینی و قلبی اے اللہ مجھے اور میرے دل کو قوت اتا فرما ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اللہ پاک کی رحمت سے بفضل ہی تعالی آپ کے دل کی تکلیف دور ہو جائے گی ایک تو یہ روحانی علاج ہوا دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت ایک سیب لیں سیب آپ نے لینا ہے اے پل سیب لیں اور دن میں کسی بھی وقت آپ سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ صحیح تلفز کے ساتھ قوائد و مخارج کے ساتھ آپ پڑھ کر اس سیب پر آپ دم کر دیں دم کریں اچھا اب یہ احتیاط سے رکھ لیں اب کیا کریں گے آپ دوسرے دن صبح نہار مو خالی پیٹ آپ نے یہ دم کیا ہوا سیب کھانا ہے تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا یہ دونوں روحانی علاج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کے دل کی جو بھی تکلیف ہوئی اللہ نہ کرے کسی کے دل کی شریانے بند ہیں دل کے والد بند ہو جاتے ہیں نا یا ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں دل میں تکلیف ہوئی تو یہ ان دونوں روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے گا بفضل ہی تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کے دل کی تمام بیماریاں تمام تکلیفیں تمام درد انشاءاللہ سبجل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ